جو بلیک میں نے بنایا ہوا ہے ایک لیئر بنایا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلوال تو بیٹا سارے کے سارے بکٹیریا کے سلوال ہوتے ایکسپٹ میوپلازما جو کل میں نے بتایا ہوا تھا میوپلازما میں ہمارے ساتھ سلوال موجود نہیں ہوتے وہ سمپلیسٹ بکٹیریا ہے بٹ اپارٹ فرم دیٹ سب کے سب بکٹیریا میں سلوال پریزن ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹن سٹرکچر ہے سلوال کی بیس پر سب سے بہتے ہیں جو وہ ہوئی تھی کلاسیفیکیشن تو سلوال کے بیس پر ان کو کینگم پلانٹائی میں ہی پلیسٹ کیا گیا تھا کیونکہ سلوال وہاں پر بھی ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہوتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ کینگم منیرہ میں پلیسٹ ہو گئے اب یہ جو سلوال ہے اس کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ آل بکٹیریا آرکم ایکچوری کورڈ بائی سٹرونگ ریجڈ سلوال سٹرونگ ریجڈ سلوال اس کے ارد گرد ہوتا ہے ان ار ٹو کیپسول یہ کپسول کے ان ار ہوتا ہے سلوال اس پریزن ان ار ٹو کیپسول سلوال اس پریزن اچہ بنا آپ سلوال کی کمپوزیشن کیا ہے پھر وقت کے بارے میں ہوں پولیسکرائیٹ لیپیٹ پروٹین تینوں کی تینوں چیز اس میں ہوتے ہیں پولیسکرائیڈز بھی ہوتے ہیں لیپیڈز بھی ہوتے ہیں اور پروٹینز بھی ہوتے ہیں اچھا اگر ہم بتا دیں چلے آپ کو پولیسکرائیڈز کے بارے میں تو بیٹا یہ ہمارے ساتھ امپورٹنٹ شگر جو پائے جاتے ہیں یہاں پر وہ کون کون سے ہے ان ایسیٹائل گلوکوز ایمائن ان ایجیز کو ہم کہتے ہیں ان ایسیٹائل گلوکوز ایمائن اور ان ایسیٹائل میورامک ایسیڈ این ایسیٹائل میورامک ایسیڈ اس میں پائے جاتے ہیں اس کے صحیلinis ان کے علاوہ یہی دیکسٹٹرو گلوٹامک ایسیڈ ان کے علاوہ ڈائے ایمائنو پائی میلیک ایسیڈ ایک ایمائنو ایسیڈ تو اس میں کربوائیڈرٹ بھی ہو گئے ایمائن ایسیڈ کیونکہ ان کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا میوکو پولی سکرائٹ کے بارے میوکو پولی سکرائٹ میں ہمارے ساتھ پولی سکرائٹ ہوتا ہے اور لیپڈز ہوتا ہے سمجھ گئے نا 4% تک تو بیٹا اس میوکو پولی سکرائٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو پپٹائیڈو گلائکین کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں یہ میں نے کاربوہیڈرٹ پڑھے یہ ایمائنو ایسے میں بتا رہا ہوں کہ one unique component of selval جو selval کا unique component پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو selval of plant اور selval of fungi میں نہیں پایا جاتا سمجھ گئے نا ہم میورین بھی کہتے ہیں اور میوکو پپٹائٹ بھی کہتے ہیں یہ باتیں آتے ہیں اس کی composition کیا ہے یہ بنہ ہوا ہے میوکو پولی سکرائٹ میں اور پولی پپٹائٹ سے بنہ ہوا ہے یہ میں نے بہت سی بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے اگر آپ کو شپٹر نمبر 2 یاد ہو سمجھ گئے نا اب ہم آتے ہیں these structures کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں plasma membrane یا sel membrane سمجھ گئے جو میں نے یہ blue بنایا ہوا ہے یہ sel membrane ہمارے ساتھ concern کیا جاتا ہے what's the first membrane of the what bacteria سمجھ گئے نا اچھا بھٹا آپ کے بک میں ایک بات یہ اور دیکھیں کہ کپسول اگر ہمارے پاس loose form میں موجود ہے تو اس کو ہم glycocalyx کہتے ہیں سمجھ گئے اگر یہ تب form میں موجود ہے تو اس کو کپسول اگر یہ loose form میں موجود ہے تو اس کو glycocalyx